بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ازمتلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم تشریف لائے ہیں بنیگالہ عمران خان کے حائشگاہ پہ جہاں پہ جو جان نساران عمران خان ہے انہوں نے ایک سیکیورٹی کیمپ لگایا ہوئے ہیں اور آج ان کا ایک سو چھیالیس دن ہے کہ یہاں تک سیکیورٹی پر معمور ہے تو آج ہم دکھائیں لوگوں کو یہاں پہ ان کی جو سہولیات ہیں یا جس طرح یہ رہ رہے ہیں مشکل میں توفان میں بارشوں میں بڑے مشکل سے رہ رہے ہیں دکھ ساب کیا کہیں گے جو دکھائیں لوگوں کو یہ ایک سپیشل ٹینٹ ہے یہ ایک سپیشل ٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائیڈ پہ یہ ٹینٹ جہنے یہاں پر کارکون رہ رہے ہیں اور یہ آنڈی ہو بارش ہو توفان ہو ہر حالت میں یہ وقت گزار رہے ہیں یہ باقی چیزیں دکھائیں ڈاکٹ سابق یہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں یہ کپڑے انہوں نے بچائی دیکھیں دوپ نے بچانے کے لئے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ کپڑے بھی خود دوتی ہیں واشنگ مشین بھی لگا ہوا ہے یہاں بچارے کپڑے بھی خود دو رہے ہیں یہ دیکھیں واشنگ مشین لگا ہوا اور کپڑے بھی خود دونے پڑ رہے ہیں ان کو تو یہ اپنے مدد آپ کے تحت اور ان کا جو عمران خان کے ساتھ ایک محبت ہے والحانہ محبت ہے یہ اس کا ایک اکس نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ایک چیز بیک سیٹ آپ دکھائیں تو یہ سورت کا منظر اور یہ جو پانی کا منظر ہے یہ لیکوی اپار کا بھی خوبصورت نظارہ یہاں سے ہو رہا ہے بہت پیارا نظارہ ہے اور یہ امران خان کا سیکیٹیریٹ بھی اوپر سے نظر آ رہا ہے امران خان جہاں پہ ان کا سیکیٹیریٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ دیکھیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ بارشوں کے وقت میں بڑا مشکل ان کو پیش آ رہا ہوتا ہے اور ابھی سردیہ چونکہ بڑھ رہی ہے دکھ ساب تو ان لوگوں کو کافی مشکلات ہوں گی یہاں پہ دکھ ساب جاتی ہیں یہاں پہ ان کا کوئی پک یہ بھی لوگ رہے ہیں اور یہاں پہ کوکنگ کا کوئی سسٹم ہے یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ ان کو ان سے بھی کچھ ویوز جانتے ہیں اور یہ میرے خانوں دکھ ساب جنریٹر بھی ان نے رکا ہوا ہے بجلے کے لئے یہ اوپر جانا سیکیورٹی گارٹ کڑے ہیں پہاڑ کے اوپر یہاں پہ پاکستان در کے انصاف کا جنڈہ بھی لگا ہوا ہے پاکستان در کے انصاف کے ساتھ پاکستان کا جنڈہ بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ جانا ان کا کانے پینے کا یہ بندباس کرتے ہیں یہاں پہ ککنگ والے ہیں یہاں پہ سوتے ہیں یہاں پہ ان کی ریایت گا ہے اور یہ دوب آندھی بارش میں بھی یہاں پہ گزارہ کٹے بچائے ہیں ماشاءاللہ یہ دکھائیں ان کا ان کا حض بنتا ہے کہ ان کو ہم آئی لائٹ کریں اسلام علیکم اسلام علیکم مہجان کیا حالہ خیریت سے ہیں کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ تقریباً چار مہینے سے میرا تعلق باریوڑ سے ہیں ماشاءاللہ چار مہینے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی آپ کی ہیں نئی کی ڈیوٹی ان دونوں کی ہیں ماشاءاللہ یہ کہاں سے دلان کرتا ہے؟ آپ کھاں سے؟ یہ کوارٹ اچھاااا ہے ماشاءاللہ یہ پاہ پہ پتھان ہے ممن 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 بے ممن بے ممن بے ماشاءاللہ یہ امران بھائی میں اس کی توسط سے خان صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے یہ حقیقی سپائی ہیں یہ اصل میں خان صاحب کے ورکر ہیں یہ حق بنتا ہے کہ ان کو معمور کیا جائے اچھی اچھی جگہوں پر ان کو سرکاری ملازمت ضرور دی جائے کیونکہ یہ آپ کے صحیح ورکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر بار بچے شجی چھوڑ کر اور اس مشکل میں یہاں پر رہ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت رہ رہے ہیں ہمارے اپنے جان کوئی چیز نے ہمارے بچے ہمارے گھر والے سب خان کے قربانی کیلئے تیار ماشاء اللہ ہم بچے کے ساتھ پیار نہیں کرتے چھوڑ خان کے ساتھ قائدہ ہے نہ بی بی کی ساتھ پیار کرتے تو نہ بچے خان کے ساتھ میں پیار کرتے ہیں خان ہمارا دل کا ٹوکڑا ہے نہیں ماشاء اللہ یہ وہی لوگ ہیں مخلص کر کنے جو خان کے لئے ہر دم جائے تیار ہے مارا بچے سب کو جس کے لئے قربان ہو جائے گا ماشاء اللہ چورن شلام بگائے گا خان ہمارے کو اجادت دے گا خالی کار کرنے تم پیر دیکھو ماشاء اللہ نمار کو پورسدا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں آقا انکل جی آپے ہمارے اس کے ساتھ پچاس سال لوگے میاں تھا جاتوں سختیت میاں تھا جاتوں ماشاء اللہ سی ساتھ ہمارا پیار ہے سے صحیح ماشاء اللہ میرے کہ ادھر آئے ضادق یہ مرانا یہ پاکستان کے پیغانگان گابران ہے یہ سب عوام تمہارے ساتھ ہے سب پاکستان اور ملاف وزرامان لوگوں نے چالی سال منزو نماز پڑھ لے اس کا لوگوں کا نماز غلط ہوتا ہے پھر دوبارہ پڑھے گا تو آپ یہاں پر بلکل آپ کو کوئی جیب خرچ ملتا ہے یا کچی چیز ملتا ہے یار باس سنو ایلانگر اللہ دیتے باس سنو آپ کی بال بچائے ماشا اللہ بال بچائے بال بچائے بال بچائے بال بچائے گولی مارو یہ اتنا مطلب والحانہ کی جاتا ہے اپنے خان کے ساتھ تو آپ کو کوئی پیچھے فکر نہیں جاؤ کہ بچے وہاں پہ رہتے ہیں بس بس خان کے ساتھ ہمارا پیار ہے بس ہم مار جائے گئے جن ہمارا ہمارا خان کے ساتھ ہے اس پیار کی وجہ کیا ہے بس بس ہمارا کو سب کو بیٹری چارش کیا سب لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ایک بزرگ ہے ان کا عمران خان کے ساتھ اپنے محبت کا اضحاد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لکی مروت سے نوجوان رسول نواسہ بھی موجود ہے یہ بھی کافی دنوں سے جب ہم پہلے آئیتے تو اس وقت سے ابھی تک موجود ہے رسول نواسہ ب کیا حال ہے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ بڑا بڑی ہمت ہے بڑا حوصلہ ہے بھی تک آپ یہاں پہ موجود ہے تذبیبی آت میں رکھا ہے کیونکہ آج خان کا الیکشن ہے اس لئے ہم نے نواپر پڑھے ہیں ہم نے دعا کیے ہوئے ہیں سب ذکر کر رہے ہیں خان کی یہ کہہ رہا ہے کہ کلین سیپ کریں گے ہمارے ساتھ جو ٹف ہلکہ ہے وہ مردان کا ہلکہ آ رہا ہے اور میں اس کے ان کی توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں مردان کی لوگوں کہ جو بھی رہے خان صاحب کا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے نو ہلکوں سے اللہ کرے کہ سارے خان جو ہے الیکشن جیتے ہیں اور یہاں پر ہم جشن کا سما ہوں گا انشاءاللہ ہم نے تیاری کیے ہوئے ہیں مرکیزی لیڈو یہاں پہ آئے گا مرکیزی لیڈو یہاں پہ آئے گا ہم نے جشن ہے تو شام کو پیر آپ کو وہ دکھائیں گے نشاءاللہ ہم نے جشن کی برپور تیاری کیے ہوئے ہیں یہاں پہ ساؤنڈ سیشتم کی تیاری کیے ہوئے تشبازی کی تیاری کیے ہوئے یہاں پہ ہم ڈانس پارٹی کا سب کچھ کے احتیمان کیے ہوئے وہ جو گر نظر ہے جہاں پر پیٹی آئی کا بڑا جانا یہ کس سا گر ہے یہ کس سا گر ہے ماشاءاللہ جشن بنائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے خان کیلئے دوائی کی ہے دو دو رکھاتے ہیں نپل پل صوبہ ابھی تک بلکل خان کی جیت کی انتظار میں ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہم بھی خان سے انشاءاللہ ہم بھی خان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اصل کا رکن ہے پاکستان تریک انصاف کا اساسہ ہے ان کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے جب حکومت میں آئے تو ان لوگوں کو جانا بھولنا نہیں چاہیے جو آگے پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں نا منسٹر کے آگے پیچھے والے لوگ وہ آپ کے سنسیر لوگ کارکون نہیں ہیں یہی نظریاتی کارکون ہے ان کا خیال خاص کر لکی مرود کے عوام جو ہیں نا اس اور لکی مرود سے جو دو چار نوجوان ہیں رسول نواز صاحب ہو گئے انجینر عارف صاحب ہو گئے ہیں لکی مرود میں کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہیں باقی جتنے بھی آگے پیچھے لوگ ہیں نا یہ پی ٹی آئی کے نظریاتی ور کر نہیں ہیں میں آپ کو ٹھیک ہم بتا دوں چلے لکس صاحب باقی بھی جگہ دکھاتے ہیں باقی آپ سارے دکھائیں نا ان کا آگے پیچھے آئیں نا لکس صاحب آپ آئیں ساتھ آئیں ساتھ آئیں لکس صاحب آگے ہو جائیں اچھا ماشاءاللہ مور بھی ہے تیتر بھی ہے بٹھیر بھی ہے اسلام علیکم لواز بھائی ہم نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی نہیں وہ بھی بڑے لوگوں نے کافی دیکھاتا بہت لوگوں نے دیکھاتا یوٹیوب پہ ہاں یوٹیوب پہ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی اس طرح لوگ دیکھیں اور اس کو انجائے کر یہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹس لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹینٹس لگے ہوئے ہیں اور اس وقت سردیاں بھی آ گئی ہیں اس کے اندر کوئی لوگ بیٹے بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان سے بات بھی کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے خیریت سیام کیسا جا رہا ہے آپ کا یہاں پہ ماشاءاللہ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ مسائل ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خان کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار ہے آپ لوگ ہم تو کہتے ہیں کہ مال تو ہم نے قربان کر دیا بس جان باقی ہے ہم تو کہتے ہیں اللہ پاک جلال شانو ہمیں سو مرتبہ اور جانی دے دے کہ ہم خان کے سر پر مطلب جانا کر دے امران بھائی چیز بتاؤں یہ بندے دو جو ہیں نا میں نے میڈیا پر بہت دیکھیں خاص کر یہ والا بندہ یہ اور نئے پاکستان چینل پر حسنین کے ساتھ یہ کسی زمانے میں مشہور ہوا تھا یہ ایک دفعہ کوئی واقعہ ہوا تھا یہ وہ بند ہے یہ وہ بند ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکی مروت کے ہیں ماشاءاللہ یہ شیر جانا لکی مروت کے شیر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 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 آگے جاتے ہم ڈاکس صاحب یہ اور جانا یہ جانی سہران بیٹھے ہوں یہ اندر ماشاءاللہ یہ وہ جس کا بھائی گنگا ہے یہ بھی گنگا ہے میرے خانہ اچھا یہ وہ چھوٹا نوجوان ہے جو بول نہیں سکتا اچھا آ جائیں چھوٹیں ماشاءاللہ یہ قوت سماعت سے محروم ہے چھوٹا بچہ ہے لیکن عمران خان کے لئے آیا ہوا ہے عمران خان کی سیکیورٹی کے لئے تو اس سے ہم مشاروں میں کوئی بات کریں گے ماشاءاللہ کسیورٹی کے لئے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ بچہ ہے مولانا مولانا یہ چھوٹا بچہ ہے بھارت تیرے سال کا بچہ ہے اور یہ بول بھی نہیں سکتا لیکن اس کا جذبہ جو ہے اور جنون جو ہے یہ انتہاک ہے خان صاحب کے لئے اور اسے ایک بڑا بائی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ڈریکٹ صاحب اکثر آپ نے دیکھا ہوا اور وہ عمران خان کا خاص فینہ یہ بھی ماشاءاللہ میں نے فسن دیکھا اس کو یہ خان صاحب کہہ رہا کہ میری دل میں بست ہے خان صاحب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی اس کا ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے اچھا اچھا یہ بھائی سب کو ان کو آئی لائٹ کر لیں راناسنہ اللہ تیرے سے بڑے موچو علام نے رکھی ماشاءاللہ تمہارے مقابلے کے لئے یہ لوگ دیا رہے ہیں صاحب کیا رہی جا دے تسی زیلا ٹوپا تسین بوجھ رہا ماشاءاللہ اے اصل بند ہے پنجاب دا شیر اے جرا ہم جدر بڑا آئی دیا ہی شیر صد کے جام خان دے صحیح سپاہی ہیں ماشاءاللہ اپنے علاقے دے بھی کمپین کرنے تسی پوری کمپین کتنے دن ہو گئے یہاں پہ انکل جیاب کو سانوہ ہو گئے ویدی آڑے آئی جائے ویدی آڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو پیچھے کوئی بچے شجی یاد نہیں کر رہے آپ کو بچے یاد کر رہے خان صاحب آس سے سارے بچے ویڈیو کارڈ ہو جاتی ہے تو خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی ہے تو نہیں ملاقات ہوئی لیکن انکل جی مجھے ایک بات بتائیے گا ذرا مشکل سوال پوچھنے لگا ہوں آپ بیس دن سے یہاں پہ جانا اس سردیا اور گرمی میں یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ابھی تک خان نے آپ سے ملاقات بھی نہیں کی تو زیادتی نہیں ہے وہاں سے وہاں سے سپاہی بیٹھے ہیں ہزی وہاں جی تو ٹیم لگے گا پتا ہے میرے سپاہی بیٹھے ہیں ملے گا لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے سپاہیوں کے لئے ٹیم نکالیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے چونکہ اس پہ اس کو ٹیم نہیں ہے اور رانہ سناولہ جو جنب مجھ دستائل ہے انہیں دستائل تکی ہو تو اسی خاندہ شلال اللہ حدہ واس سے رانہ سناولہ واس سے الیکشن ہو رہا ہے ساری بوری ٹیم ہوتے یہ چانڈیو کراچی سے ہے ماشاءاللہ آپ کراچی سے آئے ہیں بھئے میرا تعلق نیو کراچی سے انہیں دو سو تریپن اور حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے کے لئے یہاں پر چھ مہینے پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ اور یہاں پر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے امریکہ کے جو غلام مسلط ہوئے ان کی ہمیشہ کے لئے ہمیں ازادی چاہیے ہم خود مقتار رہنا چاہتے ہیں اور ہمارے بچے بھی خود مقتار رہنا چاہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمارے فینسلے کرنے والے ایک بھیکاری ہے میں مانگنے نہیں آیا میری مجبوری ہے لانتی تمہاری مجبوری ہے ہماری کیا کی مجبوری ہے ہم تو خود مقتار لوگ ہیں تو انشاءاللہ ہم حقیقی ازادی کی جنگ اپنے لیڈر کے ساتھ عمران خان کے ساتھ لڑیں گے ہماری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے ہم طوفان کی طرح لاوے کی طرح یہاں کھڑے ہوئے جو بھی میری خان کی طرح میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ آنکھیں بھی نوچ لیں گے اور آنکھیں نکال کے گھوٹیاں کھیلیں گے اور آنی سناولی موچھے رکھ کے تجھے گھوم رہا ہے نا خان نے اگر ہمیں اجازت دے دینا نکلنے کی یقین منو ترے گھر میں گز کے تری موچھے کٹائیں گے آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی میں شادی شدہ ہوں آپ کے بچے بھی ہیں؟ دو بچے ہیں میرے تو آپ چھے مہینوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو پیچھے آپ کے بچے پریشان نہیں ہوں گے جی سابدہ رہے گھر والوں نے خود مجھے اجازت دیے اور ماں نے خود مجھے یہاں پہ بیچا ہے جاؤ بیٹا تر جاؤ خان کی حفاظت کرنا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا اور اگر میں جنگ میں شہید ہو گیا تو ماں نے تو بولا یہی بولوں گے میرا بیٹا اس ملک کے لئے بیٹا شہید ہو گیا تھا ایک بچے سمجھوں گی لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو میرا بیٹا عمران خان کی طرح وہ بھی ڈٹ کے ان چوروں کا مقابلہ کریں گے خان صاحب سے کلی ملاقات ہوئی آپ کی میں نے خان صاحب سے آٹوگراب بھی لیا خان صاحب کا میں نے خود ان کے ہاتھ جنہوں نے اپنے لبوں سے چھو گیا ہے ماشاء اللہ وہ اس دن تا جو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جو رسول نوازم صاحب کیا نام ہے آپ کا اور آپ کے حلقے کا امینے کون ہے اشرب قرشی سنگھ کے نائب صدر ہیں سنگھ کے نائب صدر ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہوتے رہتی ہیں یہاں پر آئے تھے تمام جتنے بھی جانی سارے ٹائگر بیٹھے ہوئے تھے مہنسلہ افضائی کے لیے ہم پہنچے سب سے ملے وہ دوبارہ بھی یہاں آئیں گے وہ بڑی محبت کرتے ہیں جتنے بھی جانی سارے مشکل وقت میں اپنے ورکر کو سپورٹ کرتے ہیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہتے وہ ورکر کہتے ہیں ماشاء اللہ نشانہ بشانہ ورکر کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی مسئلہ مسئلہ اور چوبیس گھنٹے خان کے وزن کو لے کے آگے چل لیں ماشاء اللہ اور ایسے لیڈرشیف ہونی چاہیے جو بھی اس وقت میری آواز کو دیکھ رہا ہے لیڈرشیف خدارہ جو آپ کے ورکر ہیں جو یہاں پر جانی سارے ٹائگر بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پر آئیں ہنسلہ افضائی کے لیے پہنچیں کیونکہ آپ کے ہنسلے سے ہمارا جذبہ بلند ہوگا اس جذبے کے ساتھ یہ جو امریکہ کے غلام بیٹھے ہیں اسی جذبے کے ساتھ ہم ان کو لاوے کی طرح جا کے بہا دیں گے اچھا چاندیا صاحب کے ایک چیز بتائیے گا جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ممکن تھی اس رات کو میں نے کافی جانی ساران کے اپنے بڑے ولولے دیکھے تھے بڑے جذبے دیکھے تھے تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے اور آپ کیا تصورت تھے وہ لمحہ احساسات تھا یقین منو ہم بڑے خوشی تھے بگوڑے کہاں ہیں گے بگوڑے تو خالی وہ بیٹھ کے ساتھ بگ کرتے ہیں ان کا صرف یہی کام رہ گیا ہے بے وقوب بنانا لیکن عوام تو جان چکی ہے جاگ چکی ہے یہ لوگ جو امریکہ کے غلام ہیں صرف یہ بولنے والے ہیں کرنے والے کچھ نہیں ہے چلے چاندیا صاحب بہت شکریہ ہم ذرا آگے اندھیرہ ہو رہے تو ہم ذرا آگے بھی وزٹ کرتے ہیں جو نیچے ٹینٹس کیمپس لگے ہیں ان کے بھی وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ڈاکس صاحب یہ نیچے بھی کافی سارے کیمپس لگے ہوئے ہیں جس میں ورکرز اور جانساران جانا رہ رہے ہیں ماشاءاللہ پنجاب سے پنجاب سے یہ ایک ایری جاتے ہیں ایدھر ہی زیادہ ہے کیا رہے بھائی کیا نام ہے آپ کا افتاب علی افتاب علی صاحب کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں میں پہلے تو یہاں پانچ ماہ سے ہوں پانچ ماہ سے تو کیوں یہاں پہ رہ رہے ہیں پانچ ماہ سے آپ نے گھر بار چھوڑ کے آپ کی سکورٹی کیا تھا خان کی سکورٹی کر رہے ہیں آپ نے حق کے لیے لکھ رہے ہیں اور جھاد کے لیے نکلیں اور خان کے ساتھ تو خان کی سکورٹی کے لیے تو افسی والے والے ہیں اور پولیس والے بیٹھے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ تو اپنی سکورٹی ہے وہ کہتی کہ ہم تو خان کی سپیشل مطلب کی سپائی ہیں ایسا ما شاءاللہ ہوئے ہیں خوبصورت علاقہ ہیں خان صاحب رہتے بھی بڑے خوبصورت جگہ پہ ہیں یہ اوپر جانا سیکیورٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چوکیوں میں اسلام علیکم کہ میں چھنگی ہوتے ہو کی تو دیوے میں دیرہ غازی خان سریکی سپیکنگ ماشاءاللہ 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 کرنا کٹن کل دیرہ غازی خان کل اچھا اچھا تو کتنے دیوارے لگے موت سیکلتے ترہی دیوارے لگے اچھا تو بہن خرچ ہے کہ پیٹرول بھی مانگا ہے ٹھیک ہے تو بچے کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں تو پچھو بچے پوچھ دیں کہ بابا آؤں جو کوئی مزدور یاد کرتا ہے لیکن سا خان دے دیوانے اپنے ملک دے خاتے رہے ہیں اچھا اپنے خان دے خاتے رہے کے کترہ خوندہ دیوان واستے تیار کریں یہ واستے اچھا نکلے ہیں اور سارے لوگیں کو پیغام دینے آئے آئے ہیں یہ نہیں اچھا کئی پیسے کی دن بلا پیسے بلا وجہ اپنے کامکار چھوڑ کے نے اپنی روزی روٹی اللہ دے اتے سار دیتی ہے سا کوئی حکم اینا ڈا دی تھی کہ نہیں تھا سا بیٹھے ہیں نہیں تا پیچھے بچے جانا ان کو روٹی ہوا سکوں بندوبست میں تھی سی اللہ دے اسی اللہ اللہ دے ہیں نا نہیں اللہ تا دے سے کوئی میند تس سے کریس ہو تو دے سی نا تس سا دیوان اٹھے گئی تے بیٹھے ہیں تا پیچھے بچے ترول بے ہیں وہ سای رولانڈے رولانڈے اسا ہوں رولے پہیں منگائی وہ ہے جو حال کا انہی گریب خان صاحب میں ملاقات تائی ہیں نہیں تھا یہ تو وہ زیادتی نہیں تو اسے اپنے بچے چھوڑ کے ایتا ہے وہ ایک سو ڈاڑ دیوارت تھی گئے انتے خان صاحب والے تو آپ ملے نہیں ملے نہیں خان صاحب حالی تک تو اسے کوئی شکوہ کر سو خان صاحب کل میں ملاقات کرنا چاہنا میں تقریباً دو ہزار آٹھ کلو ایتا ہے سعودی عرب کل اٹھ سال میں سعودی عرب کل رہاں میں ٹیکسی ٹیور رہاں اتا ہی میں اسلام آمباد بندہ تھی کنے ابر دو تکار چلے میں ایک ٹریور بندہ روزی روٹی یالہ بندہ میرے نال بڑیا زیاد کیا ہے اور یہ اپنی پالٹی دی خاطر میں جان دیتی ہے اور قربانیاں دیتی ہیں اپنے علاقے دیویچ محترمہ زرتاج گل بھی جان دیے ہوں دے علاقے دا اتھاو ہوں دے سپورٹر آن ان کو لو پہلے دا ان ٹیم تک محترمہ آئی بھی نہ تھی ہے جیرے ٹیم میں ہوتا ہمیں پی ٹیئی دا نارا میں بلاند کی تے نون لیگ دا گڑھا لیکن میں اپنی میند کی تھی اور میند نال الحمدللہ زرتاج گل صاحب سپورٹ کریں دیے جی جی بلکل اچھا تو وہ تو ایک توری ملاقات نہیں کریں دیتے خان نال خان نال میں کئی باری انہیں پی اے صاحب کو فون کتے ہوا کے سالے باستے چنی ایسا کیا میں کہ میڈم کو مرے نال کوئی حالہ بھی لانی نہیں ایسا بھی ریکویسٹ کر سو خان صاحب کل کے خان صاحب جرے اپنے ورکر ہیں اور یہ خاص کر جو ورکر ہیں یہ وہ مخلص ورکر ہیں جو اپنے جان قربان کرنے کے لئے سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو خان صاحب کو خصوصی طور پر چاہیے کہ ان لوگوں کو خصوصی وقت دیا کریں باقی جو بڑے لوگ جو امین ایم پی اے ہیں ان کو تو وقت دیتے رہتے ہیں ان تو بڑے لوگ ہیں لیکن اصل کرکن یہ ہے اساسا یہی ہے پارٹی کا تو ان کو جانا خان صاحب سے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ لوگ کو خصوصی وقت دے اور یہ پنجاب کے سارے لوگ جو نوجوان ہیں ماشاء اللہ اور یہ اس موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں سردی موسم بھی آ رہے ہیں سردی کے دن آ رہے ہیں بڑے مشکل بھی ہوتے ہو گئے ہیں تو خان صاحب سے ہم بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو خصوصی وقت دے آپ باقی لوگ کچھ کرنا چاہیں گے کیسے جی بھائی جان کیا حال ہے کیسے آپ کیا نام ہے آپ کا شاہ زیب شاہ زیب صاحب آپ کہاں سے تشریف رکھتے ہیں ہم پنجاب کے زلہ ٹوبا ٹیک سنگ کی تحصیل گوج رہا ہے اچھا فیصل آباد والی علاقے سے ہیں جی جی بتائیں ہیں سر ابھی ہمارے جو ایم این اے کے کینی ڈیٹ ہیں چودری حسام وڑائی صاحب وہ این ایک سو آٹھ میں ڈیوٹی دے رہے ہیں پالنگ سٹیشن اچھا 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 اور ان کے والد صاحب تھے وہ اپنا صاحب کا ففا کی وزیر ہے چودری حمجد علی وڑائی صاحب اے ان کے حکم کے مطابق ہی ہم صاحب یہ سو لوگ ادھر آئے ہیں اچھا 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 ماشا اللہ واہ جی واہ بڑی قربانی ہے ماشا اللہ حمجد وڑائی صاحب جو ہیں نا پاکستان در ایک انصاف کے رنما ہے ان کے حل کسی لوگ تحریک ادم اعتماد پیش ہوئی تھی تو سیم ڈے انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ کے ان کی اپنی پارٹی سی پاکستان نیشنل مسلم لیگ اس کو چھوڑ کے عمران خان صاحب یہ سارے کارپرون کی دکھا دے پیغام چلا جائے کیونکہ افیشل پیج پر لانچ ہو گئی ہے ہم سلسل تقریباً دس پندرہ دن سے ادھر ہیں اور یہ بھائی صاحب یہ خاص بندہ ہے ان سے ہماری پہلی جملکات ہوئی ہے یہ اس کو کیا پیغام دیں گے رانس نولا کو اس کو ٹھوکیں گے ابھی ابھی ہمارے چوڑی صاحب نے کال فواد چودری صاحب اور ذلفی بخاری صاحب اور افتخار گمن صاحب پرسو گئے تھے ہمارے ادھر وڑائی چھو اس میں گوجرا تو امجد وڑائی صاحب نے پریس کانفرس میں کہا ہے کہ رانس نولا کو میرے ذمہ آنے دیں میں اس کو دیکھ لوں گا آپ وہ دیکھیں اس نے صرف دشمنی کا نام سنایا دشمنی دیکھی نہیں ہے تو امجد وڑائی صاحب کو تو پورا پنجاب جانتا ہے ان کو ہر چیز کا خان صاحب کے لئے کیا پیغام ہے آپ لوگوں کا خان صاحب کو یہی پیغام ہے کہ آپ جلد سے جلد کال دیں ہم تیار بیٹھے ہیں پورا ہمارا زلہ ٹوبہ تیار بیٹھا ہے ایک وقت تھا یہ پچھلے الیکشن میں زلہ ٹوبہ میں سے میں آٹھ ایم پی اے کی سیٹیں ہیں اور تین ایم این ایز یہ چار ایم این ایز ہیں ادھر سے ایک ایم این جیتے تھے صرف لیکن اب صورتحال انشاءاللہ ہم ادھر سے کلین سویپ کریں گے پی ٹی آئی زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ سے جیتے گی انشاءاللہ صاحب آپ تیار ہمیں ہم تیار ہیں آپ کال دیں ہم انشاءاللہ پہنچیں گے ضرور ابھی ہم جیشن کی تیاری کے لیے بھی بلکل تیار کھڑے تو کوئی سرکردہ نمہ آئیں گے پی ٹی آئی کا مرکز نے نمہ جاپے آئے گا آج کون آئے گا آج 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 نورا سعید کا متوقع ہے جو آئے گا تو یہاں پہ آپ کے لیے جو رہنے سینے کے لیے جو آپ کو کمبل وغیرہ کوئی سہولیات ہے بستر وغیرہ پانشانے کا آنے کے لیے اور ادھر بھی بہت اچھا اپنا ہمیں انتظام کر کے لیے ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ورکرز ہے میں خان صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اصل آپ کے ورکرز ہے یہ جو آگے پیچھے میں نے سینیٹرز کے پیچھے آگے پیچھے باگتے ہیں وہ حقیقی ورکرز نہیں سمجھ جاتے اصل ورکرز یہی ہے جو بلا عوض اور بلا تاخیر کے یہ لوگ آپ کے پاس آپ کی رکوالی کے لیے در بیٹے ہوئے ہیں اور یہ پورا کیم باپ کا پنجاب جب پنجاب جا گیا تو اس وقت پورا پاکستان جا گیا ہے ابھی کل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کل تقریباً صبح ساڑھے داس بجے ادھر رینجرز کی گاڑیاں آگئی عمران خواہ چوک میں اور پولیس کی باری نفری بھی پہنچ گئی تھی ہم نے ادھر سے دیکھ ہمیں پتا چلا کہ ادھر بندے پہنچے ہیں تو ہم فوراً ادھر سے لے کے نکلے ہیں ادھر سے ہم گیٹ بیریر پہ جاتے ہیں گیٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پہاڑ کے اوپر سے دے کے ساری پولیس واپس چلی گئی نہیں تو آپ میں آپ سے ذرا ایک بنی جالا محلے میں انہوں نے سرچ آپریشن شروع کرتی ہے میں توڑا سا آپ سے ایک مشکل سوال پوچھ لیتا ہوں آگر رینجرز کی گاڑی آتی ہے پولیس کی گاڑی آتی ہے اور آپ ان کے کام میں مداخلت کرتے تو کارے سرکار میں مداخلت کیسے میں پکڑیں گے یہ تو بتائیں نا کیسے کافی سارے کیسے بنائے انہوں نے بنائے ہیں نا وہ تو آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح بنائے انہوں نے اس طرح موقع سوال کچھ اور کر لے لوگوں کی رائے جان لے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں سوالے سے بھائی کیسے اور سے کر لیں اور دوسری دوسری بات یہ ہے آپ لوگ کے جو پیچھے آپ کے والدین ہیں آپ لوگ کے بچے ہیں آپ کافی دنوں سے یہاں پہ ہے تو وہ پیچھے پریشان نہیں ہوں گے انہوں نے تو انہوں نے تو خود بیچ جا ہے کہ خان صاحب کی حفاظت کرنی ہے بھائی جاؤ ادھر یہ ہمارے ملک بچوں نے بیچ جا ہے یہ وہی تو حقیقی لیڈر ہے ہمارے ہم ان کے ان کے لیے جان کروان نہیں کر سکتے تو کس کے لیے کریں گے اور میں اس بات بڑا حیران ہوں کہ یہ ایک ہی ایم این اے ہے اور ان کے اتنے ورکرز یہاں پہ آئی ہوئے ہیں میں تو ادھر کیم سے وہاں سے سٹارٹ لیا ہے کسی خاص مطلقہ علاقے کے ایم این اے کا یا دو بندی یا تین بندی اویر بھائی اچھا کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں ایک میں آپ کو بتا دوں چواری حمجد علی وڑائی صاحب نے پہلے یہ قیادت تک پاگام پنچایا ہے کہ ہمیں آپ نے کال دینی ہے اور ویڈن ٹونٹی فور آواز ٹوبا ٹیک سنگھ سے پانچ سو سے ایک ہزار تک بندہ اچھا کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو پیچھے بچے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے تو آپ کو یہاں بھی کوئی شاید پیسے یا تنخواہ ملتی ہے لوگ یہ کر رہے ہیں میں نے کہا ہم حلب نہیں سکتے ہیں کہ ایک روپے ایک روادار نہیں اپنی جیب سے کرتے ہیں یہ ہے کہ ادھر سے کھانا وہ کیمپ جو خان صاحب ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جس دن سے ہم آئے ہیں تب تک تو ان کی مصروفیات بھی ہیں لیکن ہم یہی ریکوازٹ کریں گے خان صاحبی دتشریف لائیں ہم سے ملیں لیکن ہمارے خیال میں تو آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں اگر پندرہ بیس دن میں آپ لوگ اسی ملاقات نہیں کر پائیں یہ بھی بات ہے نا ان کی مصروفیات تو ہے آپ لوگ نے بچے سچے سب کو چھوڑ چھاڑ کے سردے اور اس گرمی میں آپ پہ دن گزار رہے ہیں تو خان صاحب کو بھی چاہیے جو آپ کے حقیقی اساسات تو آپ لوگ ہیں یہ جو امنیش میں نے تو بڑے لوگ جو پیسے والے کبھی ادھر پارٹی میں آگئے کبھی دوسری پارٹی میں چلے گئے اصل میں تو آپ لوگ ہیں تو کیوں نہیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ کریں گے یہ ہم ایوز نہیں ہیں ہم اسی امید پہ بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب ضرور آئیں گے نہیں ہم ریکویسٹ کریں گے خان صاحب سے اس کے توسط سے اس میں چینل آ رہے ہیں اس قیم میں گزارہ کر رہے ہیں یہاں پہ براپر باشروم ہے یہاں پہ بڑے مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں لیکن آپ کی سیکیورٹی کے لیے اور آپ کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو حسلہ افضائی کے لیے ان سے ملاقات کریں کم از کم روزانہ نہ صحیح ہفت میں ایک دن ملاقات ضرور ہونی چاہیے ان لوگر کر سے یہ ہم پورا امید ہے انشاءاللہ خان صاحب ضرور ہے پہ بستر شجل سے امید بہار رکھ ٹھیک ہے بڑی خوشی ہوئے آپ سب لوگ اسے مل کے اور انشاءاللہ ہم چھاتے ہیں بلکہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی کوئی ایسا مشکل وقت نہ آئے کہ آپ لوگ کوئی تکلیف ہو اور یہ مسئلہ مسائل جو ہے ویسی ختم ہو جائے انشاءاللہ آئی 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 آئی